وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان واپس لائے جا سکتا ہے وہ برطانوی عدالت کے سامنے کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے ان کے خلاف پاکستانی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں نواز شریف لاہر ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر باہر گئے تھے شہباز شریف نے نواز شریف کی زمانت دی تھی وفاقی وزیر قانون بیریسٹر فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے حکومت برطانوی عدالت سے رابطہ کرے گی برطانوی عدالت اور حکومت کو پاکستانی عدالتوں کے فیصلے دکھائے جائیں گے نواز شریف کی صحر تشویشناک نہیں کہ وہ سفر نہ کر سکے حروب نسیم کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے وارن پاکستانی عدالت نے جاری کیے جو وصول نہیں کیے گئے ہیں عدالت کا وارن وصول نہ کرنا توہین عدالت کے زبرے میں آتا ہے توہین عدالت کے معاملے پر برطانوی عدالتوں میں رد عمل آتا ہے پرپاکی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس آکر مرسار کا فیصلہ تھا کہ نواز شریف پاچی کی قیادت نہیں کر سکتے لیکن وہ پارٹی سربراہ کے طور پر کام تو کر رہے ہیں نواز شریف کو سربراہ ماننے والے توہین عدالت کے زبرے میں آ سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی برہمی درست ہے نواز شریف کے جانے میں صرف حکومتی حکامات شامل نہیں تھے ان کے معاملے پر رہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکامات بھی تھے امید ہے کہ نواز شریف حکامات کی پابندی کریں گے بریسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس میں گڑھ بڑھ کی گئی تیبی ریپورٹس ایسی تھیں جیسے مریض ابھی انتقال کر جائے گا لیکن میمار نواز شریف لندن جا کر سے احتیاب ہو گئے سواکی وزیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی بھی سیاسی کیس نہیں نواز شریف وزیر آزم تھے تو آزاد عدلیہ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا نواز شریف کے خلاف اعتصاب عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے نواز شریف پر کرپشن اور منی لارننگ سے مطالق الزامات تھے انہوں نے فیصلی کے خلاف اپیل بھی کر رکھی ہے